شرینگر کے دہل چوری میں کانڈا میلہ کا آیوجن ہجاروں کی سنکھیا میں پہنچے سردھالو شرینگر سے 20 کلومیٹر دول دہل چوری کے کام دھا پروت پر استید منجو گھوسیشور مہادیو کے مدھام میں آج دیو نشانوں کا سماگم دیکھنے کو ملا یہاں بڑی سنکھیا میں دول دراج کے گاؤں سے دیو نشان پہنچے جنہیں ویدی ویدان کے ساتھ بھگوان سنکر کو ارپیت کیا گیا اس دوران منجو گھوس مندر میں درشنوں کے لیے سردھالوں کا تاتہ لگا رہا کرونا کال کے بعد اس بار بھویہ روپ سے آیوجت ہوئے کانڈا میلے میں بھی بڑی سنکھیا میں گرامینوں نے پہنچ خریدداری کی اس اوسر کے ساکسی بننے کے لیے بڑی سنکھیا میں پرواسی لوگ بھی یہاں پہنچے ہر ورس دیپاولی کے بعد دہل چوری میں کانڈا میلہ آیوجت کیا جاتا ہے جس کے تحت منجو گھوس مہدیو کے مندر میں لوگ درشنوں کے لیے پہنچتے ہیں مانیتہ ہے کہ جس گاؤں کے لوگوں کی منوکامنائی پوری ہوتی ہے اس گاؤں کے لوگ یہاں بھگوان سنکر کو جھنڈا روپ نشان چڑھاتے ہیں اس کے لیے گاؤں کے گاؤں ڈھول کی تھاپ پر نرتیہ کرتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے یہاں لوگوں کا حجوم امرتا ہے بھیا دوج کے دن میلے کا سماپن ہوتا ہے حالانکہ اس بار سوریہ گرنڈ کی وجہ سے ایک دن دیری سے یوہ میلہ آیوجید کیا گیا اسطانیہ نوازیوں کا کہنا ہے کہ پوڑی جنپت کے ساتھ ساتھ گڑوال چھیتر کے لوگوں کی بھی یہاں اٹوت آستہ ہے پہلے اس میلے میں بلی پرتھا کا پلچلن تھا لیکن بدلتے سمجھ کے ساتھ ساتھ میلے میں بدلاؤ دیکھا گیا ہے وہے بتاتے ہیں کہ جہاں آدھونکتہ کے دور میں تمام بڑے میلوں کے آکار چھوٹے ہو رہے ہیں وہیں یہاں میلہ ہر سال خیاتی پرابت کر رہا ہے یہاں بھگوان سنکر کے پرتی سچی آستہ ہی تو ہے ایک بار وہ نشان بہنڈ جھرور کرتے ہیں اور یہاں کے جو بیاتا جو وہ ادھٹیاں ہیں جو اپنے مائکے میں آکے وہ بھی ایک بار اپنے بچے کے دیونکے ایک بار اس کو ضرور بہنڈ کراتے ہیں تو وہی نشانیں آتے ہیں اور پھر ان کا ایک سمپنتا اور اس کے اپنا ایک بہنڈ کے منوتیوں کا ایک وہ پرتیق ہے یہ اترہ کھنی میں ہی سمپور بھارتواز میں یہ کانہ ملہ گروار کا کانہ ملہ اور کماؤں کا بھاگی سرکر میڈا یہ بہت پرسید ہے یہ منوتیوں کا دھواری دیوٹا ہے منوتیوں کا آسطہ اور بشواس کا پرتیق ہے یہ کامڈیر جو کہتی ہے مانیتا ہے آدھگرو سنتراج جو آٹھوئی صدی میں کیداناتی آتو میں آئے تھے اس سمیں یہ نردیشت اور نرمیت یہ کانہ ماندیر ہے کیونکہ کیدانات کی طرح ہی اس کا آتا رہے اور وہی شیبلنگ اسی پرکار کا یہاں پہ سیبلنگ ہے چاہ پور اوپر جس ہے وہی ہے کیونکہ یہ مانیتا ہے لوگ پورے چھتے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور دیوالی کے دوسرے دن دو دیواشی جنہیں چھوڑا کانہ اور بڑا کانہ کے نام سے جاتے ہیں یہ میلہ ہوتا ہے اور لوگ یہاں پہ آس پاس پہ جو آتے ہیں منوچوں کا اور آسطہ کا اور ایسا بشواس ہے کہ لوگوں کی یہاں منوچہ پوری ہوتی ہیں اور اسی لئے بشواس ہے مجین پانہ کے نام سے یہ بڑا سپرسید ہے یہاں پہ ایک دو میلہ تو ساوانا بھادوں میں یہ سب جو برد کیوہاروں میں تو یہ تھوڑا بہت آتے ہیں لوگ پاک لیکن اس دن ان دن اور دو دن یہ بڑا میلہ دیکھو ہجانہ کے کم چالے سے پیس سالی سے آر سے جیادہ لوگ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں دیکھتے ہی بنتا ساڑا مجین پانہ